بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید معزز سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم دو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے درخت اگانے کے حوالے سے پودے لگانے کے حوالے سے دو احادیث پاک پودے لگانے کی فضیلت کیا ہے معزز سامعین و ناظرین مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے روایت نکل کی ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پودا لگاتا ہے پھر اس درخت سے جتنا پھل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھل کی پیداوار کے برابر پودا لگانے والے کے لئے اجر لکھ دیتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پودا لگاتا ہے پھر اس درخت سے جتنا پھل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھل کی پیداوار کے برابر پودا لگانے والے کے لئے اجر لکھ دیتے ہیں دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے امام مسلم بن حجاج نشاپوری نے درج کیا ہے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لئے قیامت تک صدقہ ہوگا مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لئے قیامت تک صدقہ ہوگا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے